ناظرین محترم السلام علیکم ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کیا ایران اور امریکہ میں جنگ ہو سکتی ہے ناظرین محترم چند سال قبل اگر یہ سوال کیا جاتا تو اس کا جواب نفی میں تھا مگر آج اس سوال کا جواب ہاں ہے جن عوامل نے امریکہ کو اس تصادم سے روک رکھا تھا ان میں اب وہ شدت نہیں رہی کہ امریکہ کو کسی مہم جوئی سے روک سکیں ایران کے جس ممکنہ اقدام سے امریکہ خائف ہوا کرتا تھا اب وہ ہو سکتا ہے امریکہ خود یہ چاہتا ہو کہ ایران وہ قدم اٹھا ہی لے طاقت کا توازن بھی نہیں پورا منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے اور انتہائی خوفناک طوفان خطے کے طرف بڑھ رہا ہے آبنائے حرمز ایران کی طاقت تھا بحیرہ عرب خلیج فارس اور خلیج امان کے درمیان تیل کی ترسیل کا یہی واحد راستہ ہے اس کا مرکز آبنائے حرمز ہے آبنائے حرمز کے دائیں بائیں ایران ہے پوری خلیج فارس کے ساتھ بھی ایران کی سارہات ہے اور خلیج امان کے جانب بھی ایران ہے آبنائے حرمز کی چوڑائی صرف اکیس میل ہے لیکن اکیس میلوں میں ہر جگہ جہاز نہیں گزر سکتی سوپر ٹینکرز کے گزرنے کے قابل جو علاقہ ہے اس چپنگ لین کی چوڑائی صرف دو میل ہے ایران جب بھی چاہے دو میل کی اس پٹی سے جہازوں کے عام دور افت کو روک سکتا ہے ناظرین کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ عام دور افت اگر روک دی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئیت، قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کا تیل دنیا تک نہیں پہنچ سکتا دنیا کو تیل کی سپلائی کا بیس فیصد یہاں سے جاتا ہے اور ہر روز آبنائے حرمز سے بائیس میلین بیرل تیل گزرتا ہے سیکڑوں میل پہ پھیلا بارڈر ایران کو یہ غیر معمولی سلحیت دیتا ہے کہ وہ جب جا چاہے آبنائے حرمز کو بند کر دے ایران کے ہاتھ یہ ایک ایسا جگریہ فائی برتری ہے جس کا اب تک کوئی متبادل نہیں آبنائے حرمز کے حوالے سے ایران کی اس برتری کا امریکہ کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا امریکی بحری قوت بھی ایران کو اہبنائے حرمز پر اثر انداز ہونے سے نہیں روک سکتی تھی کیونکہ معمولی سے ایرانی ساختہ میدالوں سے بھی اس شپنگ لینڈ کو مطل کیا جا سکتا ہے نظرین ہمارے سامنے ہے کہ افغانستان میں قبضے کے باوجود طالبان خاتم نہیں ہو سکے اور آئے روز جہاں حملے ہوتے رہتے ہیں امریکہ اگر ایران کی بڑی بحری اور فضائی قوت بھی تباہ کر دے اور وہاں زمینی طور پر بھی قبضہ کر لے تب بھی ایران کے چند جنگ جوہو مقامی ساختہ میزائل کندے پر رکھ کر اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آبنائے حرمز سے تیل کے ٹینکر نہ گزریں یہ وہ پہلو تھا جس نے ایران کو کسی بھی امریکی مہین جوری سے بچائے رکھا تھا ایران کی ناگزریت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مشرق وستہ کی سیاست کا ایک کردار ہے ایران اور سعودی ایورپی کشم کش ایک حقیقت ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ نے اٹھایا وہ اس دامی کشم کش کے ایک کردار کو کیوں ختم کرے گا یہ پہلو اب بھی کسی اب تک موجود ہے تاہم یہ آج کا موضوع نہیں آج کا موضوع ابنائے حرمز بربات ہے ٹرامپ کے آنے کے بعد ابنائے حرمز کے بارے میں امریکی پالیسیت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے ٹرامپ نے آتے ہی یہ سوال اٹھایا کہ جیمی کارٹر کے زمانے سے امریکہ نے ابنائے حرمز کی حفاظت کی جو ذمہ داری سنبال رکھی ہے اس سے امریکوں کو کیا ملا ٹرامپ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ابنائے حرمز سے تیل صرف امریکہ کو تو نہیں جاتا ساری دنیا کو جاتا ہے اب تیل اگر ساری دنیا کو جاتا ہے تو اس کی حفاظت امریکہ اکیلے کیوں کرتا پھرے امریکہ میں اس پر کافی بحث ہوئی کہ تیل کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے امریکی بحریہ موجود ہے تو کیوں اور کس کے لیے امریکی سوچ میں اس تبدیلی کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ چین ہے چین دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے چین سعودی عرب سے ہر روز آٹھ ملین ٹن تیل خرید رہا ہے یہ تیل چین تک کیسے پہنچتا ہے ابنائے حرمز سے ہی گزر کر اب امریکی پالیسی سازوں کے پیش نظر سوال یہ تھا کہ ہر روز آٹھ ملین ٹن تیل ابنائے حرمز سے گزر کر چین کو جاتا رہے اور ابنائے حرمز کی سیکیورٹی کی قیمت معاشی اور سفارتی طور پر ہم ادا کرتے رہیں تو ہمیں بھی کوئی اکل مند کہے گا یہ اگر مجبوری ہے تو ساری دنیا کی ہے اس مجبوری کا بوجھ صرف امریکہ ہی کیوں اٹھائے ناظرین دوسری وجہ ناروے کا جان سیوڈرپ آئر فیلڈ ہے جس کی نس درجن سے زیادہ کوئیں کامیابی سے کام کرنا شروع ہو چکے ہیں یہاں چار ساسی ملین کیوبک میٹر تیل موجود ہے ہمارے ہاں چونکہ سیاسی منظر نامے میں ایٹی ایم کی اسطلاح بہت استعمال کی جاتی ہے تو آسان سمجھنے کے لیے یہ جان لیجئے کہ اس آئر فیلڈ یعنی ناروے کے آئر فیلڈ کو ابھی ایک ماہ پہلے ناروے کا ایٹی ایم قرار دے دیا ہے ناروے سے پونے چار لاکھ بیرل تیل روزانہ نکل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو سالوں میں ناروے سے تیل کی سپلائی اپنے اروج پر ہوگی ناروے امریکی تیل کی ضرورت کا ایک متبادل ہے امریکہ کے پاس مقامی سطح پر بھی متبادل موجود ہے امریکہ کو آج بھی ضرورت ہے تیل کی لیکن اس میں اب وہ شدد نہیں رہی کہ امریکہ سفارتی سطح پر کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائے چنانچہ امریکی پالیسی بدل رہی ہے اس نے ایرانی جنرل کو قتل کر کے ایران کو پیغام دیا ہے کہ وقت کا موسم بدل رہا ہے امریکہ شعوری طور پر اب اس کے لئے تیار ہے کہ ایران ابنائے حرمز بند کر دے تاکہ درہ چین کو بھی معلوم ہو جائے کہ ابنائے حرمز کی اہمیت کیا تھی اور امریکہ نے اگر اب تک ابنائے حرمز کے حوالے سے حساسیت کا مظاہرہ کیا تو کہ یا کیا یہ صرف امریکہ کا مفاد تھا یا باقی دنیا کا بھی تھا امریکہ شاید چاہتا بھی یہ ہے کہ ایران ایسا کوئی ایڈونچر اب کر ہی دے جبکہ تیل کی سپرائے رکے گی تو تیل بیچنے والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا اور خریدنے والوں کے بھی ہوشت کانے آ جائیں گے امریکہ تو اس ایڈونچر کے لئے تیار ہے کیا سوال یہ ہے کہ باقی بھی تیار ہیں تو ناظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ اپنے کے بعد اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التعاصل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اس سے ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک بل اطاعت تل پہنچتے رہیں گے ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹی پہنچتے رہیں گے